بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد کے لیے وظیفہ بہت زبردست عمل ہے اور آسان بھی ہے اسی لیے قرآن سے ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اکابر کے مجرف وظائف اس کتاب کو میں بہت زیادہ معتبر سمجھتا ہوں اکثر وظیفے اس میں مل جاتے ہیں اور میں عام لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں اسی سے دیکھ کر اور کیونکہ اس کے مرتب کرنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں اتنی بڑی سخصیت اس کتاب کو مرتب کرنے والے ہیں اسی لیے اس کتاب کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے اکابر کے مجرف وظائف مجرب کہتے کسے ہیں مجرب کہتے ہیں جس کو بار بار آزمایا گیا اور وہ صحیح اور درست نکلا پھر اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ عامل مجرب ہے بار بار آزمایا گیا ہے اگر کوئی اولاد سے بلکل جو ہے نا امید ہو جائے بار بار علاج کرا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن کچھ کام نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے یہ عمل کرنا چاہیے آزمانا چاہیے اور یہ عمل بہت جو ہے آزمایا ہوا ہے عمل کیا ہے وہ سمجھئے گا ایک گلاس دودھ لینا ہے چینی اس پہ ڈال کر شکر وکر ڈال کر جو ہے اس کو گھول لینا ہے دودھ کو میٹھا کر لینا ہے جیسے عام طور پر چینی ڈال کر دودھ پیتے ہیں ایک گلاس دودھ لیں گے لینے کے بعد آپ کو ایک عمل کرنا ہے اور یہ عمل زیادہ محنت لگے گی آپ کو ایک تالیس دن فورٹی وان دن آپ کو کرنا ہے لیکن پابندی سے کریے کسی بھی دن مت چھوڑنا روزانہ یہ عمل کریے اور اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پھر انشاءال آگے بتاؤں گا تین مرتبہ شروع میں دروشریف پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس آیت کو جو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پارا نمبر چھے سورة المائدہ آیت نمبر سترہ وان سیون سترہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے تین سو مرتبہ ٹھیک ہے کیا ہے وہ آیت کتنی مختصر سی آیت ہے تین سو مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آخیر میں تین مرتبہ پھر سے دروشریف پڑھئے گا دروشریف کیا ہے وہی دروشریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم میں ہے وہی پڑھ لیجئے یا کوئی اور بھی دروشریف ہے تو اس کو بھی پڑھ لیجئے دروشریف ہونا چاہئے کوئی بات نہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد اس دودھ میں جو گلاس مجھے دودھ ہے اس دودھ کو آپ کو تین مرتبہ دم کرنا ہے تین مرتبہ پھونکنا ہے اس کے بعد اس دودھ کو آدھا شہر پی لے اور آدھا دودھ بیوی پی لے اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل جو آپ کریں گے روزانہ کریں گے کسی دن ناغہ نہیں کریں گے اور عیسان کی نماز کے بعد کریں گے عیسان کی نماز آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد کریں گے اور ایک وقت مقرر کر لیجئے گا بلکل اسی ٹائم میں روزانہ کرتے رہیں گے پابندی سے کریں انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اولادِ صالح آپ کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحبِ اولاد بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور دگر طریقے ہیں جیسے بہت ساری طریقے ہیں بیوی کو ہمبستری کرتے وقت چت لٹا کر ہمبستری کرنا اور فورا ہمبستری کے بعد جب منی خارج ہو جائے تو بیوی کو فورا اٹھا مت دینا ویسے ہی بیس منٹ پچیس منٹ آدھے گھنٹے تک ویسے ہی چت لٹائے رکھنا اور اس کے علاوہ جب عورت حیث سے پاک ہو تو اس کے پاکی کے گسل کے فورا بعد یعنی جس دن پاک ہو اسی دن میں مطلب رات کے وقت میں ہمبستری کر لے دیرنے کرے کیونکہ یہ سب اور دوسرے طریقے ہیں جس سے حمل کے ٹھہرنے کے زیادہ امکان رہتا ہے اس طرح آدمی کو آزمانا بھی چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے 9343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں